مجھے بی پی رہنے لگا ہے شمیلہ کا فون آیا تھا تو اس ہی نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے ہم دونوں آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئیں ابھی تو آپ دیکھئے گا ردہ کی محبت کے کسے کہاں کہاں تک پھیلتے ہیں کیا بات ہے خالجا آپ پہلے تو ایسے چپ چپ نہیں رہتی تھے آپ کیوں اتنی خاموش بیٹھی ہیں نہیں وہ چائے کے ساتھ کچھ آیا نہیں زہدہ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں کیا دیکھنے آئی ہیں آپ یہاں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ تم کتنی فرما بردار ہو اور اب تک یہاں کیا کیا گل کھلا چکی ہو ہمیں کیوں لائی ہیں انہیں آئندہ ان کو میرے گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے بات سنو بی بی یہ گھر میرے شوہر کی خالہ کا بھی ہے میرا جب جی کرے گا نا میں آؤں گی ہاں میں ذرا ردہ سے مل کے آتی ہوں شمیلہ کیا شمیلہ کیوں لکھ رہی ہیں انہیں آپ یہاں پہ میری چپ سے تم نے فاہم سے بات کروائی ہے میرا دل بہت پریشان ہو کیا ہے دیکھو شمیلہ کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا بیٹا اتنا اچھا گھر اتنا اچھا سسرال قدر کرو بیٹا امی میں نے ایسا کیا کر دی ہے مجھے اتنے خوشی ہو رہے نایلا بھا بھی آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کے تینکیو آپ آئیں ریدا تمہیں پتہ ہے تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو ماسوم سی پیاری سی تینکیو لیکن جو نیا فتنہ آیا جاں اس سے زرہ بچ کے رہنا کون کیا مطلب کس کی بات کر رہی ہیں شمیلہ کی بات کر رہی ہیں مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے چھوڑے ان باتوں کو بہو کو دیکھیں پتہ نہیں ریدا کیا آگے کیا زہر اگلری ہوگی میں دیکھ کر آتی ہوں ایسی لگائی بجھائی کرتی ہے کہ خدا کی بھلا اچھا بھلا سچا انسان جھوٹا پڑ جاتا ہے اور الزامات الزامات لگانے میں تو ماہر ہے اسی لئے تم ضرور سے بچ کے رہنا اٹھیں اٹھیں اور چلتے بنے یہاں سے ہاں بھائی جانے کیلئے ہی آئی ہوں میں کونسا یہاں رکھنے کیلئے ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اب دوبارہ یہاں آئینا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا شمیلا بھابی تم تو چپی کر رہا ہوں لیکن تو تمہارا بھی کچھا چٹھا کھول دوں گی اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچ کے رہنا آپ جاتی ہیں کہ بھائی اس گھر کے تو اللہ ہی حافظ ہے تم تو چپی کر رہا ہوں لیکن تو تمہارا بھی کچھا چٹھا کھول دوں گی کیا وہ کچھ پتا چلا جو نمبر میں نے تمہیں دیا گیا اس کے بارے مجھے فوراں سے باتا جو بھی تمہیں اپڈیٹا ہاں میں 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 کرتا ہوں تمہیں کال کیا ہیدر نے کیا کہا یہ تم سب کیا میری ہیدر سے ڈسکشن ہو گئی ہے تو کچھ بتایا اس نے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ چار سے پانچ دن لگیں گے ایک بار کال ٹریس ہو جائے گی اس بندے کا حشر خراب کر دو کچھ نہیں کرو گے تم کچھ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں تم سے میں نے ہیدر کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہینڈل کر لے گا تم اس معاملے میں مت پڑھو کیا مطلب میں اس معاملے سے باہر رہا ہوں یہ ہمارے گھر کا معاملہ اور میں اس معاملے سے باہر رہا ہوں آپ کیا سوچیں آہستہ آواز میں بات کرو تم بھائی ایفریکنگ اوکے سب ٹھیک ہاں ہاں سب بلکل ٹھیک ہے کیا وہ مہادمہ ہی ایت نے غصہ میں کیوں کچھ پہ نہیں ہوا جانتے تو چھوٹی بات پہ غصہ گئیتے ہیں تم بین جا رہے تھے نا تم جاؤ نہیں میں بہت دینوں سے آپسرف کر رہا ہوں آپ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ تمہیں دیر ہو رہی ہوگی تمہارے دوست مجھے باہر ملے تھے وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارا تم جاؤ ٹھیک آپ دونوں کی مرضی آپ دونوں مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ مجھ سے کچھ شیئر کر سکے تو ٹھیک as you wish لیکن آج کے بعد سے اپنے پروبلمز میں بھی آپ دونوں کو نہیں بتاؤں گا یاد رکھئے گا یار آسیم اب تم خوش ہو تم اس طرف دیکھو بڑا بھائی ہوں میں تمہارا تمہاری بہتری چاہتا ہوں اسی لئے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ مت پڑو اس ماملے میں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تمہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں میں ہانڈل کر رہا ہوں اس ماملے کو لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ کسی بھی مشکل میں پڑو یار اچھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اپنے پاد اگر مجھے کسی پر اعتبار ہے تو وہ تم ہو ہاتھم trust me آپ کو تمہیں بتانے ہی بھول گی شمیلہ بھابی نے ان سے اتنی بات نمیزی کیے مجھے اتنا پورا لگ رہا تھا اتنی حیران کی ہو رہی وہ ایسے کیسے کر سکتی پتہ نہیں بھئی ربی ڈاکٹر ردا صاحبہ کونسی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی وہ کوئی خاص نیمی کا بی پی چیک کر رہی تھی نورمل ہے چلو ماشااللہ خالا جان خالا جان خالا جان دیکھیں میں آپ کے لئے سوپ بنا کر لائی ہوں پلیز مجھے پی کر بتائیں کہ کیسا بنایا سوپ اور میرے لئے لیکن میں نے تو کھانا کھا لیا کوئی بات نہیں خالا جان تھوڑا سا پی کر بتا دیں کہ کیسا بنایا امی جی اتنے پیار سے بنا کر لائی ہے پی لیجے نہیں بٹا میری میرے طبیت خراب ہو جائے گی اچھا ریدا تم تو بھی ہوگی نا سوپ تمہاری لیے نہیں بھابی میں چائے پی رہی ہوں لگتا ہے کہ آپ دونوں نے ایک ساتھ پلان کیا ہے میرے ہاتھ سے کچھ نہ کھانے کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دونوں میرے ہاتھ کا بنایا کچھ نہیں کھانا چاہتے ہو نہیں 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 ایسا کوئی بات نہیں ہے تمہیں کام کرو نا سوپ اندر لے جو میرے لیے کھانا بھی گرم کر دو میں پی لوں گا ٹھیک ہے میں لے جاتی ہے سوپ میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں آجائیں موسیقی سردہ پی لینادہ سوپ اتنے پیار سے بنا کر لائی تھی کوئی حرج تو نہیں تھا اگر سوپ پی لے تھی بھائی اب صحیح کہہ رہا ہے مگر وہ کیا وہ بری بات ہوتی ہے اگر آپ سنسٹیف ہو تو آپ کو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ دوسری بھی سنسٹیف ہو سکتے کیوں امی جی؟ جی بھائی چلو کوئی بات نہیں اگلی بار خیال رو ہم تو کھانا کھانے کے لیے بلکہ آپ لوگوں نے تو کھانا کھا لیا ہے جانے ماما مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی باتا نہیں اچھا آپ تو تینشن نہ لیں ریڈا 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 بٹیا اوڈ جاؤ مممہ ناشتے پہ انتظار کر رہی ہے شاباش جی آرہی ہوں جلدی سے اٹھ کے آجو تمہارے لئے گود نیوز ہے میں ہمیشہ کے لئے آفستریلیا جا رہا ہوں اب تمہاری زندگی سکون سے ہو جائے گی لیکن میری زندگی پر پاڑ ردا تمہیں سوچتے ہی دل لیکر جانی سی خوشی سے سرشار ہونے لگتا ہے ایک ایک دن قسم سے تمہیں سوچ کی گزارا ہے تم ہو گے دیار جی ماں جی اللہ تمہارے چہرے کی خوشی کو اسی طرح برکر آ رکھے میں خوش تو نہیں میں ماں ہوں اپنے بیٹے کے دل کا حال جانتی ہوں جانتی ہوں کہ صبح سے کیوں تیاری ہو رہی ہے اور اس تیاری کے ساتھ ساتھ چہرے پر مصوراہت کیوں ہے چھلے جو روی ہے چھلے جو روی ہے اچھا بس چلو یہ لیجیے آپ کا کیا ہوا سفہاں سفہاں میرا پاسپورٹ کب بائے گا ہم کتنا خوبصورت اپنا وقت یہاں پہ بیسٹ کر رہے ہیں پاسپورٹ بھی آ جائے گا جلدی آ جائے گا اور ہمارا اچھا ٹائم کب خراب ہو رہا ہے ہم اتنا اچھا ٹائم تو گزار رہے ہیں کروالوں کے ساتھ ہیں یہ دوسرے کو جان رہے ہیں دنرز پر جا رہے ہیں شاپنگ ہو رہی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پہلی بار آؤٹ وف کنٹری جانا وہ بھی آپ کے ساتھ اتنا ایکسائٹیڈ ہے میری لیے بس مجھے لیٹ چینے جلدی سے جلدی چلی جائیں گے کعبہ سرف تو گردے جی اچھے ابھی ہم لنچ پر چلی تہیں بہار یہ یار باتا ہے میں روز باہر سے لنچ کرتا ہوں تھک چاہتا ہوں ایک ہی تو سنڈے ملتا ہے مجھے گھر میں گزارنے کے لیے انمائن کرنے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے اب ہمیں کام کریں گے ہم دین پر چلے جائیں گے میں نے سوچا تھا کیا چھٹی ہے ہم تھوڑا ٹائم سپن کریں گے ساتھ لنچ کریں گے باہر آج کل تو خاندانی بکار رکھ رکھاؤ تہزیب شرافت یہ چیزیں رونے سے نہیں ملتی ہمہم بہت شکریہ آپ خود بہت اچھی ہیں بیسنٹی زشان بہت مہنتی لڑکا ہے بہت مہنت سے آفس میں کام کر اور جلد اپنے مقام پر واپس آ جائے گا ریدہ کھائیں اور آپ کی بہو انہیں بھی بلائیں جی میں بلانتا ہوں اور زاہدہ سے کہنا کہ چھائے پی لیا ہے دیکھو پیٹا زیادہ تکلوف نہیں کرنا اچھا بھئی تم نے اتنا اچھا کاوا بلا ہے اس کے خوشی میں تو تمہیں لنچ پہ لے کے جانا پڑے گا چلتے سرچ ٹھیک ہے آپ بس پھر اٹھیں جلدی سے ریڈی ہو جائے ارے نہیں نا بابا ایسی ہی چلتے ہیں کیا ہے فہاں میں ہتی ریڈی ہوئی میں اور آپ چینج نہیں کریں گے آری یارب میں کیا سوری میں نے ڈسٹر تو نہیں کیا آپ دنوں کو اچھا بھائی وہ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ ہاں بھار جا رہے تھے کیوں اچھا وہ تو زشان اور اس کی والدہ ہمیتی ہیں ہاں ملنے ہم سب سے تو اگر تھوڑی دیل کے لئے ان سے ملنے تو اچھا ہو جائے گا خالہ جان ہے نا وہاں پہ جی بھابی امی جی تو وہی ہے لیکن وہ آپ سب کا پوچھ رہی تھی ہاں ہاں بالکل ہم آتے ہیں سی شان ہمارے گر میں مان آیا اچھا نہیں لگتا ہم اس سے ناملے ہم آ رہی اچھا بھابی زایدہ آپ اسے کہہ دیں گا کچھ ناشتے کا انتظام کرنے کچھ اچھا تم فکر نہ کرو تم جاؤ میں زایدہ کے ساتھ خود لے کر آتی ہوں ہاں بھئی میرے کہلے کہ انتظام تو بہت مناسب ہونا چاہیے اس کی والدہ ہی نہیں مطلب ہمارے گر میں امان آئے ہیں امان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں تو انتظام بہت اچھا ہونا چاہیے اور تم آ رہی ہونا جی جی آپ چھلے میں آ رہی ہوں تینکیو بھابی چھوٹل موسیقی 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 جی آپ ہاتھی ہیں وہاں ہاتیم بیٹے کے دوست ہیں زیشان زیشان اور ان کی امی آئی ہیں جلدی سے نیچے آ جا زیشان کی امی اس سے ملنا جاری ہے شکریہ میں کیوں میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں آپ کے لئے شکریہ یہ بہت ڈیوڑ ٹھیک ہے یہ بہت ڈیوڑ بیارتا ہے جب آپ نے اپنے چیزیں ڈھکی ہویا آپ کی بہت ڈیوڑ بچی ہے بہت ڈیوڑا ہمارے گھر کلی بھی ہے میں چای بناتی مجھے مرے گی اچھا تو زیشان کام کیسا جا رہا ہے آپ کا عرضی اللہ کا بات چکر ہے حاتم بھائی بات مدد کرتے ہیں تو زیادہ مشکل نہیں ہو رہی اس وجہ سے فہم بیٹا آپ کو بہو بیگم بلا رہی ہے اچھا اچھا تو زیادہ مکو چکر ہے درستوں کو بہت ب Lambda مجھے کچھ 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 تو زیادہ ملتا ہے ہاہ ہوتی کچھ میں اس نکھانی effective ا ETF میرے کچھ مرکہ اپنی 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 بھاظر تو نہیں اپنی 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 کر جاؤ لو شیف اپنی اپنی لragی اپنی اپنی نہیں یہاں ہے پوچھنا کی کی سوری سوری طول جاید آپا؟ ہاں چی چی یہ تو بلکل صحیح کہا آپ نے اچھا بین مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی جی کہیے آپ کی بیٹی ریدا مجھے بہت پسند آئی میں زیشان کیلئے اس کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں ریدا ابھی تو بہت چھوٹی ہے وہ میں نے تو اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا بھی تو اب سوچ لے نا دیکھئے ابھی اس کے دو بڑے بھائی ہیں یہ یہ کیسے ممکن اور ویسے بھی پڑھ رہی ہے اگزامز دیئے میں ریزلٹ آنے والا ہے ابھی اتنی چلدی تو میں پڑھائی کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں نے خود بھی شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی دی اس بات کیا آپ فکر نہ کریں میں اسے بلکل بیٹیوں کی طرح پڑھاؤں گی خود یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کراؤں گی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن شادی کے بعد اور بہت ساری زمہداریاں ہوتی ہیں پڑھائی تو جاری نہیں رکھی جا سکتی آپ پات تو کریں مجھے یقین ہے آپ اس بات پر غور ضرور کریں گی میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کے لئے ایک لمحہ گن رہی ہوں سندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے نہ چاہو آپ بات کر کے دیکھیں جی میں میں بات کرتی ہوں اپنے بیٹوں سے پھر میں آپ کو بتا سکوں گی کچھ اوہ سو سوالی موسیقی سنیے بڑی شاہد اور محبت سے آپ کا ہاتھ ماننے کے لئے آئے پلیز جواب میں نامت کہے گا جواب میں نے گا جواب میں نے گیا جواب میں بڑی شیعہ جواب اس کے لئے خطابہ جواب میں جواب بدانا جواب میں نے گیا موسیقی 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 تھانکیوں مجھے یہاں لانے کے لیے مجھے لگا تھا ہم ڈنر کریں گے اور پکھر چھلے دائیں گے میں اچھی تیرا جانتا ہوں ہمیں سی سائیڈ آنا کتنا پسند ہے میں نے سوچا تمہیں سپرائز دیتے ہیں دنر سے پہلے یہاں آجتے ہیں فہام ہم یہاں سے شاپنگ کچھلتے ہیں آف اللہ اکبر ماف کر دو خدا کا باستہ شادی کے اگلے دن سے تم شاپنگ کر رہی ہو تھکی نہیں رہی ہو فہام آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے شاپنگ کرنا کتنا پسند ہے میرا دل کرتا ہے کہ مارکٹ میں جو بھی نئی چیز آئی ہے نا پہلے میں پہ ویسے اب یہ کوئی بہت اچھی عادت نہیں ہے کیا مطلب ہے آپ مجھے کنجوسی کرنے کا تو نہیں بول رہے ہیں نہیں کنجوسی کرنے کا تو نہیں کہہ رہا ہاں البتک یہ ضرور چاہتا ہوں کہ چھوڑی سی کنات پسندی ہو فہام یہ کنات پسندی کہاں سے آگے جس شہر میں ہم رہتے ہیں نا یہاں روز سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ رات کو ایک وقت کی روٹی کھائے بغیر سوتے ہیں یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی پسند کا کپڑا نہیں پہن سکتے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو ذرا سا کھینچ لیں تو شاید ان لوگوں کی کوئی مدد ہو سکے سوچنا چاہیے اسے یہ کون سے ٹائم پہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سوچنا نا ان کے بارے میں مجھے صرف میرے اور آپ کے بارے میں سوچنا ہے مجھے صرف مجھے مجھے صرف مجھے بڑی جاہد اور مغبت سے آپ کا ہاتھ مامنے کے لئے آئے پلیز جواب میں نامت کئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ میں کھلو ٹھیک ہے 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 � مجھے لگتا ہے کہ تمہارے گھر کا محول ہمارے گھر کے محول سے بہت مختلف ہے میں برا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن محول محول کی بات ہوتی ہے جسے ہمارے گھر میں بھی دو ہوتے ہیں لیکن ہماری والدہ نے ہمیشہ ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم شیرنگ کرنا سیکھیں ہم دوسروں کے ساتھ ہر چیز بانٹے ہیں اور ایدہ اس کو ہی ترے ینگ ہے لیکن جب بھی ہم اسے شاپنگ کرنے کا کہتے ہیں وہ بھاگ جاتی ہے زیادہ شاپنگ کرنا پسند ہی نہیں Faham ٹھیک ہے ہمی شاپنگ نہیں کروانی کریں میرا MUELLER شب کن pee artistic مجھے برا نہیں لگا اور سپیشلی آپ کی بات فاہاں آپ کی کوئی بھی بات مجھے بوری نہیں لگتی شاید ایک آپ ہی ہیں جو سف مجھے سمجھا سکتے ہیں سو اٹھوکے ہم چلتے ہیں شاپنگ پھر سے ہی کیا بات ہے مہا جی پورا راستہ آپ خاموش رہی ہیں ابھی بھی اداس ہیں خدا نخواستہ ان لوگوں نے انکار تو نہیں کر دیا نہیں انکار تو نہیں کیا سوچنے کے لئے وقت مانگا ہے اچھا شکر ہے سوچنے کا کہا ہے تو سوچنے کا کہا ہے تو پھر آپ اداس کی بیٹی ہیں بس ان کے سٹیٹس نے میرے دل کو پریشان کر دیا ہے تین بھائیوں کی امیر ایک لوتی بہن لادلی ہر چیز ہے ان کے پاس گھر بھی ان کا اپنا اور ہمارے پاس کیا ہے جس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی کسی کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے بالکل خالی ہاتھ ہے ہم خرق تو پڑتا ہے نا بات تو ہی کہہ رہی ہیں آپ وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی کچھ ہے اس میں دیکھ بات تو بات تو ہے اس میں شکر ہے ردا کی وجہ سے تمہارے چہرے پر خوشی اور مسکرہہت تو آئی نہیں دیکھو کیا چواب دیتے ہیں مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ لڑکی کے لیے آنے والا پہلا رشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ مبارک ہوتا بیٹی کے لیے لیکن اس رشتے نے تو مجھے اللہ سے مجھے لڑکی رکھتی ہے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پریشان ہو کر رہے گئی میں اب سوچی کیوں رہی ہے اس بارے میں منع کر دیں ہمیں نہیں کرنی نا ابھی ریتا کی شاہدی ہے تمشہ پرواز ہے امیہ کیوں پریشان ہو رہی ہے سشان بہت اچھا لڑک ہے نیک ہے شریف ہے اماندار ہے لیکن 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 کیا وہ ابھی میرے ساتھ آفیس میں جاوب کر رہا ہے اس کا اچھا خاصا بزنس اسے لوس ہوئی ہے تو نورمل سی جاوب ہے اس کی فائننچلی اتنے سٹرونگ نہیں ہے کیا ہوا اس کی نوکری کی بات ہو رہی تھی اور ایک دم سے سارے خاموش کیوں ہوں گے میرا آنا بورا لگایا کہ آپ لوگوں کو کیسی باتیں کر رہے ہو تو تو میرے بڑے بیٹے ہو کیوں بورا لگے گا ہمیں اور تم سے کیوں کوئی بات چپائیں گے ہم تو پر کیا بات کر رہے تھے کریں نا بھائی دراصل سشان ہے نا سشان کی والدہ آئی تھی ہاں پہ ریدہ کے رشتے کی بات کرنے کیلئے کیا شیطان کا رشتہ جی بھائی سشان بہت اچھا لڑک ہے یہ رشتہ ریدہ کے لئے بہت اچھا میں نے امی کو بتایا بس زشان ابھی فائنینشلی تھوڑا سٹرونگ نہیں ہیں یہ باتیں اچھا ایک منٹ یہ ہم ریدہ کی شادی کی بات کر کر رہے ہیں مطلب اگر ریدہ کی شادی کروانی ہوگی تو اتنے اچھے نیک شریف اور امیر خاندانوں کے رشتے آ رہے ہیں کروانی نور تو بندہ وہاں کروا دے گا زشان سے کیوں کروائیں گے ایک منٹ زشان امیر نہیں ہے فائنینشلی سٹرونگ نہیں ہے اسے لئے آپ ریدہ کی شادی اس سے نہیں کریں نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو غلط سمجھ رہا ہوں میں اسے بہتنا کہہ رہا ہوں کہ ریدہ نے ریسنٹلی مجھ سے کہا تھا کہ وہ آگے بھی پڑھائی اپنی کرنا چاہتی ہے اگر وہ ہائے سٹیڈیز کے لئے بہار جانا چاہے اس کے بعد ہی شادی کی بات کریں گے پر جہاں نسیب ہوگا وہاں شادی کروا دیں گے کیوں بھے لیکن بھائی وہ وہ اپنے گھر جا کر بھی پڑھ سکتی ہے آرے یار پڑھ سکتی ہے لیکن اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پہ پڑھائی مکمل کر لے گی تو زیادہ اچھا ہو جائے گا نا تینکیو فہام بھائی کب سے یہی کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں کرنی ہے نا ریدہ کی شادی بس آپ منا کرو کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی کرنی ہے نا آج نہیں تو کل شادی تو ہوگی نا اس کی ٹھے یار آپ لوگ بھات کو سمجھ کیوں نہیں رہے میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ اس کی شادی نہیں کرنی ہے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پڑھائی مکمل کر لے اس کے بات کرا دیں گے شادی بھائی میری بات کیا ہو گیا ہے ریلاکس کرو ہر بات پر اتنا پہنک کیوں کر دیتے ہو جب وقت آئے گا اب شادی کروا دیں گے آج چلو آپ اس بحث کو چھوڑتے چاہی نہیں پلوائیں گی مجھے کہاں ہے زاہدہ آپا ان سے کہیں مجھے اچھی سی چاہی پلوائیں اچھا میں مجھے باتیں زاہدہ زاہدہ اچھا مجھے نا تمہیں بہت ہی مزی کی بات بتانی ہے تمہیں وہ لڑکا یاد ہے زشان جو شادی میں بھی آیا تھا جس نے میرے دوپٹے پر سے آگ بھجائی تھی آد آیا ہاں تمہیں پتا ہے آج وہ اپنی امی کے ساتھ میں رشتہ لینے کے لیے آیا ہاں ہاں اچھا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی بہت اچھا ہے بس رشنا میں تمہیں تھوڑی دیر میں فان کرتی اچھا ٹھیک ہے بھائی 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 سی ریدہ بڑے چانے والے ہیں تمہارے ہی آ attraction مقصد ہا revealing ہوری 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 ہī موسیقی